اسلام علیکم پاک لائف انفارمیشن چینل آج عمران خان کے کامیاب دورہ چین کی بڑی خبر لے کر حاضر ہے چین کا دورہ انتہائی کامیاب رہا سفارتی حلقے انتہائی خوش کپتان بھی مطمئن دکھائی دیئے لیکن دوسری طرف روسی صدر کو سائٹ لائن کر دیا گیا مذاکرات کے لیے امادہ نہ کیا جا سکا آخر وجہ کیا بنی اس موقع پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی خفا خفا اور تم مسکرانے کی بات کرتے ہو خبر کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اپنے چینل پاک لائف انفارمیشن کو دل سے لائک پیار سے شیئر اور ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے یعنی عوام کا چینل ہے آپ کی امنگو کا ترجمان چینل ہے ناظرینِ گرامی عمران خان کے دورہ چین میں روسی صدر کو سائٹ لائن مذاکرات کے لیے امادہ نہ کیا جا سکا بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں سینتیس ریاستوں کے سربراہان شریک میں سے متعدد کی وزیراعظم سے ملاقاتوں کا احتمام نہ کیا جا سکا انتیس اپریل وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران روس کو صدر ولادی میر پوٹن اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان سائٹ لائن مذاکرات کے لیے امادہ نہیں کیا جا سکا واضح ہے کہ وزیراعظم عمران خان بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے لیے پچیس اپریل کو بیجنگ پہنچنے تھے نیجی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ستائیس اپریل کو ختم ہونے والے دوسرے دو روزہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں سینتیس ریاستوں کے سربراہان شریک ہوئے تھے تاہم اس دوران پاکستانی وزیراعظم کی صرف ایتھوپیا کے وزیراعظم اور تاجکستان کے صدر ہی سے ملاقات ہو سکی ناظرین حکومت کی جانب سے اس بارے میں کوئی فوری وزار جاری نہیں کی گئی کہ وزیراعظم اور دیگر سربراہان مملکت کے مابین مملاقاتیں کیوں تین نہیں پا سکی حالانہ کے بیلٹ اقوامی فورمز میں دو طرفہ ملاقاتیں عام ہوتی ہیں کیونکہ مختلف ممالک کے سربراہان ایک ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں عمران خان کی بیجنگ روانگی سے قبل دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیراعظم نہ صرف بیلٹ اینڈ روڈ پورم میں شرکت کریں گے بلکہ وہاں ان کی متعدد سربراہان مملکت اور کارپورٹ و بزنس لیڈر سے ملاقات بھی ہوں گی عمران خان کی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سربراہان سے ملاقاتیں ضرور ہوئیں مگر چینی صدر اور وزیراعظم کے علاوہ کسی قابل ذکر سربراہ مملکت سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی ذرائع کے مطابق حکومت نے روس سے دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کی درخواست کی تھی مگر یہ ملاقات نہ ہو سکی رابطہ کرنے پر دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ انہیں پاکستان کی جانب سے عمران خان اور پورٹن ملاقات کے لیے درخواست کا کوئی علم نہیں صحابت سفارتکاروں نے مہیجنگ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تہہ کرنے میں پاکستان کی ناکامی پر حیرانی کا ازار کرتے ہوئے اسے سفارتی ناکامی قرار دے دیا ہے یقیناً ناظرین آپ کو اس حوالے سے نئی اپ ڈیٹ پساندہ آئی ہوگی ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ٹھینکس فار واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں